نمسکار سمچار بندل کھنڈ میں آپ کا سواگت ہے روک کرتے ہیں جہاسی کی خبروں پر جہاسی کی مور تحسیل انترگت ایک گاؤں کے اوپس سواسے کندر میں ایک کنگ کوبرا سرپ دہشت مچا ہوئے تھا جس کے سوچنا پر تین دن پہلے ون بی بھاگ کی ٹیم دوڑی تھی موقع پر پہنچی ون بی بھاگ کی ٹیم کو سرپ نہیں ملا تھا جس کے بعد سرپ بار بار ایک باؤنڈری وال میں گھس جاتا تھا قریب تین دن سے وہاں تیناس سی اچو کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت پریشانی تھی اس کے بعد آج باؤنڈری وال کو توڑ کر سرپ کا ریسکیو کیا گیا جہاسی کی مور تحسیل کے گرام کھلی کے اوپس سواسے کندر میں ایک کنگ کوبرا سرپ نے دہشت مچا دی تھی دہشت غردی کے سائے میں وہاں تیناس سی اچو رہ رہی تھی وہ سرپ سے بہت پریشان تھی جس کے چلتے تین دن سے ون بی بھاگ کی ٹیم سرپ کا ریسکیو نہیں کر پا رہی تھی لگتار کڑی مشکت کی جا رہی تھی دن میں سرپ باہر نہیں نکلتا تھا رات ہوتے ہوئے باہر نکل آتا تھا جب تک ٹیم پہنچتی وہاں اندر گھس جاتا آخر کار تین دن بعد ون بی بھاگ کی ٹیم نے باؤنڈری وال کو توڑوا کر کنگ کوبرا سرپ کا ریسکیو کر لیا جس کے بعد گرامیڑوں نے راحت کی ساس لی سوچنا پر تمام آلہ حدیقاری پہنچ گئے تھے اب سرپ کو ایک سرکشت جگہ ون بی بھاگ کے دورا چھوڑ دیا گیا پچھلے دو تین دنوں سے لگتار سوچنا آ رہی تھی کہ ساپ آ گیا ہے ساپ آ گیا ہے لیکن جب بھی ساپ پکڑنے جاتے تھے یا ریسکیو کرنے جاتے تھے تو وہ پہو چھک جاتے تھے بل میں بگل میں لگا ہوا ہے تو آج بگن میں دیوال ہے بلڈنگ سے لگی ہوئی اس کو تھوڑا سا گرانے کی کوشش کری اور جیسی گرانے تو ہوئے تورنٹ ساپ باہر دنگل گیا گیا تو تورنٹ اس کا ریسکیو کر لیا گیا ٹھیک دنگ کیا سوچنا آپ کو ملی تھی کب سے آپ لوگ پریسان تھے تین دن سے سوچنا پر آبار ملی تھی کہنا میں جو بے بولینی صاحب ہے ہم موقع پر بھی آتے تھے ہم ملتا تھا سانس میں ہو جاتا تھا دیوال تھی وہ لوگوں نے سب کہا تھی بیا برانی کی بانڈی تھوڑی حقیلی بانڈی تھی اس کو توڑا گیا وہ ساپ مل گیا تین دن سے کتنا رہات ہے گاہ والوں کو سوی لوگوں بہت رہات ہے گاؤں کے سوی لوگ کھلے ہیں آپ کے ہمارے ہمارے یہ سب لوگ کھلے ہیں دوسران کھایا دوسری ویدی ڈی نجد